اب بہت سے لوگ بولتے ہیں جو مندقی لوجیکل ریزنگ بہت بولتے ہیں تم ٹکنے سے نیچے ہونا نیچے سے تو پیتاوے پہن لے پھر ٹکنہ تو چھپ جاتا حدیث میں کئی بھی الفاظ نہیں ٹکنہ دکھا ہو بلکر ہے حدیث میں الفاظ ہے جو اوپر سے چیز لڑکتی ہو ٹکنے سے اوچھی ہو ختم نیچے سے کیا اوپر آرہا اس کی مناہ نہیں آپ نیچے سے اوپر کچھ پہنیا پیتاوے پہنیے سوکس پہنیے خفہیں آپ کی چیز کو اس بال کہتے ہیں وہ نیچے نہ جا ٹکنے سے نیچے سے آپ پہن لیجی تو بہت سے وہاں دیکھو بہت بولتے اور ٹکنہ تو چھپا ہوئے ہیں ٹکنہ دکانہ نہیں حدیث میں کہیں بھی ٹکنے سے اوچھا پہننا ہے چاہے ٹکنہ پھر چھپ جائے کپڑے کے بارے سے جو نیچے سے پیتاوے آرہا ہے سوکس آرہا ہے لمبا شوز ہے تھوڑا سا لوگوں کو چاہیے کہ لوجیکل بھی اگر ریزن کر رہے ہیں تو اس طرح سے کریں کہ جو سمجھ میں آئے کہ حدیث میں ٹکنے کا لفظی نہیں ہے ٹکنے سے اونچا پہنا جو بھی پہنا نیچے سے کوئی چیز آرہی تو اس کی معنیت نہیں ہے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جوتے پہنے اور آپ نے خود سوکس پہنے جو ٹکنہ چھپا دیتے تھے آپ کے ٹھیک ہے اوپر سے آنے والی چیز نہیں جانا ہے تو کوئی اگر اس بال کرتا ہے ٹکنے سے جو جہنم میں لے جاتے ہیں انسان کو وہ ہے اس بال کرنے والا مصبل لفظ مصبل کہتے ہیں اس بال کہتے ہیں کپڑے کا وہ حصہ جو ٹکنے سے نیچے جائے مصبل اس انسانوں کہتے ہیں جو اس بال کرتا ہے ٹکنے سے نیچے رٹکاتا تو ہر چیز ہماری آپ سو پہنتے ہیں لنگی پہنتے ہیں پینٹ پہنتے ہیں پیجاما پہنتے ہیں کچھ بھی پہنی آپ بس دیکھئے کہ ٹکنے سے ہونچا ہو وہ نیچے سے آپ کو ڈھکنا ہے سر دیئے ہوئے تو نیچے سے آپ کو ڈھک پہنے لیکن اوپر والی چیز تو وہاں کے رکھ جائے